اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میرے نام ہے سمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام فرنس خیلیت سے ہوں گے اللامہ اکبال اوپن یورسٹی کی امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور امتحانات میں تقریباً 90% ایسے طالب ہوتے ہیں جن کی دیاری نہیں ہوتی اور وہ کمرہ امتحانات میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد سے کافتہ طلبہ کہتا ہے کہ سر ہمیں کوئی ایسی ٹرک بتائیں کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اگر ہماری تیاری نہیں ہے تو پھر بھی ہم پیپر کو پاس کس طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر طالبین ہوتا ہے وہ اوپن یورسٹی کے اندر سٹیڈی نہیں کرتے آج کی سوڑی کے اندر آپ کو میں ایک ٹرک بتا ہوں جو کہ تقریباً میں آپ کو دو تین سال سے بتا رہا ہوں اور اس کے اندر جتنے تقریباً سٹورنٹس عمل کرتے ہیں وہ انہیں شرک پاس ہو جاتے ہیں تو آج کی سوڑی کا اپنے لازم طور پر مکمل دیکھنا ہے ویڈیو پرائی کر دینا ہے چینل پر سکرائب کر دینا ہے کوئی سوال کو جنیچیو کمنٹ کرنے جگہ تو غیر آپ کو ٹرائنگ ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اللہ اکبار اوپن یورسٹی کی امتحانات شروع ہونے والے ہیں یہ جو ٹرک آج کی سوڑی کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا یہ میٹرک، ایف اے آئی کام، بی اے بی کام، ڈی ایس پی اٹ اور ماسٹڈ تمام کلاسز کے تعلیم پر عمل کرتی ہے اس سے پہلے کچھ میں آپ کو ڈیٹیئر بتا دیتوں کہ پیپروں کی تیاری آپ لوگا لازمی کیا کریں یہ نے ایک ڈیو میٹرک بتاؤں گا اسی پہ ہی آپ لوگا نے عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے پیپروں کی تیاری بھی کرنی ہے اور پیپر کو اٹینڈ بھی کرنا ہے پیپر کو اٹینڈ کرنے کے ایک بہتری طریقہ میں نے بتایا ہے اس کے اندر چار پانچ میں نے طریقے بتایا ہے جن طریقوں پر عمل کرتے ہیں آپ اچھے نمبر حاصل کریں گے اس کے لابے مختصر وقت میں پیپروں کی تیاری کس طریقے سے کی جاتی ہے اس پیپر میں میں نے ویڈیو بنائی ہے اور دوسرے پہلی دفعہ پیپر دینے جائیں کہ ان کو نہیں پت ہوگا کہ آنسر شیٹ کو فیل کس طریقے سے کیا جاتا ہے ان تینوں ویڈیو کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دکا کیونکہ یہ تینوں ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہیں آپ لوگ ان وہ دیکھ لینی ہے ویپروں کی تیاری کر لینی ہے ابھی نیکسٹ وہ طالب ارم آ جاتے ہیں جن کی ویپروں کی تیاری نہیں ہوتی کمرے میں تحراتے در پہنچ جاتے ہیں تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے تو بڑے عرصہ دراز سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے اوپن جنورسٹی کے اندر اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ پاس ہو جائیں گے ابھی لکھنا کس لحاظ ہے ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیں تو ایک پویسٹن ہے پویسٹن کا جو آنسر آپ نے لکھنا ہے وہ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ پویسٹن کو آپ نے دو چار دفار ریپیٹ کر دینا ہے اوپر والی تین چار لائمت کے اندر پیچھے جو ایٹی پرسنٹ میں ٹھیرر رہ جائے گا اس کے اندر آپ اپنی طرف سے اس سے ریلیٹی بھی کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اینڈ کی جو تین لائمز ہوں گی اس کے اندر بھی آپ کے پویسٹن ہیں اس کو پویسٹن آگے پیچھے کر کے لکھ لیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے سوالات لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو پویسٹن ہوگا پویسٹن میں آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے پویسٹن میں پوچھا کیا جا رہا ہے ایک دو وارڈ کبھی آپ کو مطلب آتا ہوگا تو اسی کی بیسٹن اوپر ایک وارڈ کی بیسٹن اوپر آپ نے پورا کو پورا جو سوال ہے اس کو آنسر کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کے پانچ سوال ہوگا اگر پانچ کے پانچ آپ کو نہیں آتے تو لکھ کر آپ لوگوں نے لازمی آنا ہے آنسر شیلٹ کا مکمل فلپ کر کے آ جانا ہے انشاءالا آپ لوگ پاس ہو جائیں گے یہ ٹرک کے اوپر آپ لوگوں نے لازمی عمل کرنا ہے انشاءالا اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کے پیپر خیر پاس ہو جائے گا پیپریشن بھی تیم بغیر تیاری کے امید ہی بھی آپ پچھ لے گئے اپ ڈیٹ آپ پچھ لے گئے گئے تب تک کے لئے مجھد جی کے اجازت اللہ حافظ